اسلام علیکم میں ہوں غلاموباس رائی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس پی آر ڈی یوٹیوب چینل آج اگر آپ آن لین گھر بیٹھے چیزیں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ آن لین گھر میں بیٹھ کر پروڈیکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور چینل کو سبکرائب کر دینا پورا پروسس سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے پارسل آگے بیلیور ہوگا تو میں ابھی گیا تھا ٹی چی ایس آفیس اور لیوٹ جو لیوٹی یہ ویب سیٹ ہے مجھے اس کا نام صحیح طریقے سے نہیں آرہا تو اس کے اوپاس میں گیا تھا تو یہاں پر میرے کو انہیں تین فارم دیئے تین فارموں کا جو ہے پروسس میرے پاس ہے تین فارم میں نے کیسے پورا کر کے دینے ہیں پھر میرا کیسے کونٹ اوپن ہوگا پھر میں آپ نے جو ڈیلیوری ہے وہ کیسے میں آگے کسٹمر تک اپن چاہوں گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پہلے میرے پاس یہ فارم ہے یہ والا یہ آپ کو میں ایک تصویر لگا دوں گا ساتھ میں تو اس کی اس کی اوپر ہے جی up to 500 گرام مسئلہ آپ کوئی up to 500 گرام بڑی ڈبے کی چیز جو ہے وہ آپ اگر اس میں کسٹمر تک پچھانا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈیلیوری چارجر جو ہے عام تو روپے جو ٹی سی ایس والے لیتے ہیں ایک موبیل فون کی جو ہے ڈیلیوری چارجر تین سو پچاس سے لے کر چار سو روپے کی ہے اگر آپ کونٹ اوپن کروا کے یہ ڈیلیوری آپ اپنے کسٹمر تک پچھائیں گے تو یہ آپ کو کو دو سو بیس روپے میں ڈیلیوری چارجر پڑھیں گے اس کے نیچے ہے کہ پانچ سو ایک گرام اگر پانچ سو سے اوپر ایک کیجی مثلا ہزار گرام اگر آپ کا پاس کوئی پروڈیکٹ ہے مثلا آپ کسی کو ایک کیجی گھی جہاں ایک کیجی شد دے رہے ہیں کسی کو تو اس کے اوپر آپ کو جو پروسس ہے وہ آپ کو ملے گا دو دو سو پچپنس روپے میں ڈیلیوری یہ ڈیلیوری دو سو پچپن روپے میں آگے بندے کے پاس پہنچے گی تیسرے نمبر پہ ہے اینڈ انوائٹ ون کے جی ٹھیک ہے اگر اگر ریو اگر ورس ہو جاتی ہے اگر پانچ سو گرام کی چیز اگر ون ون کے جی گرام کی جو چیز ہے اگر وہ ٹرن ہو جاتی ہے واپس آ جاتی ہے آپ کے پاس ہے آپ کا کسٹمر وہ ٹی سی ایس کے دفتر نہیں آتا لینے کے لیے تو وہ اس کے جو چارجر ہیں ایک سو پچپن روپے آپ سے کاٹ لیے جائیں گے تو اس کی جو پیمٹ ہے وہ پیمٹ جو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی پیمٹ کس طرح آپ کو ملے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پاس مصلاح آپ کے پاس اگر دس کیجئے کی چیز ہے دس کیجئے کی تو آپ نے سیل کی ہے کسی کو تو وہ آپ لوگوں نے ڈیلیوری بیجنی ہے تو وہ اس کے اوپر کتنے پیسے لگیں گے اس کے اوپر آپ کو چھے سو روپے چارجر ہوں گے تو چھے سو روپے چارجر ہوں گے ڈیلیوری جو آپ کی آگے بندہ کی جائے کہ آپ چیز بھیجیں گے تو ڈیلیوری چارجر وہ بندہ ہی پریک کرے گا جس نے یہ چیز کریدنی ہے اگر خدا نہ خاصتہ اگر وہ ٹرن ہو جاتا ہے تو وہ نہیں لیتے تو اس کے جو زافی جو چارجنگ ہے یا واپس چیز لانے کے اس کے ساٹھ روپے ہیں اس کے نیچے جا جاتا ہے کہ ڈیٹ چارجنگ اپ ٹو پائی کے جی مسلم فائی کے جی کی آپ کوئی ایسی پیٹی بھیجتے ہیں آہ پائی پانچ کلو کی تو اس کا سہز بڑا ہے مسلم بڑے سہز کی کوئی چیز آپ اگر کسی کو بھیجتے ہیں جیسے ڈیزین بورڈ ہو گیا یا کوئی چیز ایسی بھیجتے ہیں تو اس کے چارجر پانچ سو روپے ہیں کیونکہ وہ زیادہ جگہ لیتا ہے تو اس کے زیادہ جگہ کی وجہ سے پانچ سو روپے ہیں تو اگر وہ واپس ٹرن ہو جاتا ہے تو ٹرن ہونے کے چارجر جو ہیں وہ سو روپے ہیں اگر وہ کسٹمر جو چیز نہ لے تو وہ واپس آ جائے تو اس کے سو روپے چارجر پانچ سو روپے ہیں اس کا پروکسل یہ تھا آگے چلے جاتے ہیں نیچے دو سو بیس سے لے دو سو پچپن تاک آپ کو ون کے جی ون کے جی کے پیمنٹ پڑے گی اگر اس سے کوئی بھی چیز واپس آتی ہے تو اس کی دیکھ بھال کے چارجر جو ہیں وہ ایک سو پچپن روپے ہیں اگر آپ دس کے جی تک کوئی چیز کسٹمر کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے جو چارجر ہیں وہ 600 روپے دلیوری ہیں تو اگر وہ واپس آ جاتی ہے تو اس کے انہوں نے جو ہے وہ ساٹھ روپے رکھی ہوئی ہے نیچے اگر آ جائیں پانچ کی تک چیز آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے سیز کی جو ہوتی ہے پیٹے بغیرہ جو بھی ہے گتے کی پیٹی کو بڑے سیز کی ہو فوم بغیرہ ہو پانچ کے چیز کا ہو تو اس کے چارجر پوائنٹس روپے ہیں اور اس کی ریٹرم جو ہے فیز وہ سور پہ ہیں ابھی یہ پروسٹ جو ہے پہلا مکمل ہوا ہے ابھی دوسرا پروسٹ باقی ہے دوسرے پروسٹ کے ساتھ آپ کو یہ میں آپ کو لسٹ سیٹ پہ بھی دکھا دوں گا ابھی میں آپ لوگوں کو صرف بتا رہا ہوں پہلے نمبر پہ ہے بزنس ڈٹیل کہ آپ کس کٹیگری میں بزنس کر رہے ہیں موبیل کٹیگری میں جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس آپ نے فارم کے اندر درج کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا برینڈ نام کیا ہے برینڈ نام یہ ہے کہ جو آپ کا کسٹمر آگے جو خریدے گا اس کو برینڈ نیم کا پتہ ہونا چاہیے تو آپ کا جو جس کونڈ بنا رہے ہیں آپ اس کمپنی کو بھی پتہ چلا جائے گی یا یہ فلانی جو کمپنی ہے جس طرح یہ دراز ہے مرکز ہے اور بھی کئی ویب سیٹیں ہیں اپلکیشن ہیں یہ ایک برینڈ ہیں جو برینڈ کے ذریعے مال دیتی ہیں اس کا تو بہت زیادہ ہے تو اس کے چارجز بھی کم ہے اس کے آرڈر کا باز میں میں آپ کو پیچھے نہیں کہا ہے کہ بینک نیم اس کے لیے آپ کو ایک کونڈ بینک میں ہونا لازمی ہے کیونکہ بینک میں کونڈ ہوگا تو آپ کی پندرہ دن کی مہینے کی جو پیمٹ ہے وہ آپ کو اس میں مل جائے ٹھیک ہے نیچہ ہے کہ بینک ایسی بینک ایسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چک بھوک لازمی ہوتی ہے جس بینک میں بھی آپ کونڈ کلواتے ہیں تو اس بینک کا آپ کے جو ہے چک بھوک اس کا جو فوٹو کاپی ہے وہ آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانی ہے نیچے ہے کال کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے جو آپ کا بینک میں دیا ہوا نمبر ساری ڈیٹیل کا جو آپ کے پاس ایک چلنے والا موبیل نمبر ہے وہ آپ نے اس کے اندر لازمی دینا ہے دوسری بات ہے خاص چیز خاص چیز ہے جی میل آپ اکثر جی میل ڈریس جی میل کا آپ یوز نہیں کرتے تو آپ کو جی میل کا یوز کرنا ہوگا کیونکہ جب آپ ایک ڈیلیوری کرتے ہیں تو آپ کو جی میل آجاتا ہے کہ یہ تین دن کا پروسس ہو گیا ہے تو یہ کسٹمر جو ہے آپ کا یہ چیز نہیں کری سکتا تو آپ کو فورا جی میل آجاتا ہے تو آپ نے پھر جی میل کے بارے میں جی میل کو پر ہی آپ نے پھر بتانا ہے کہ یہ آرڈر دو دن تین دن آپ رکھ لیں جہاں اگلا کسٹمر آپ کو بول دے دو تین چھوڑ دیں میں کئی کام کے لیے گیا ہوں تو یہ جی میل جو ہے نا یہ یہ آپ کے لیے بہت خید مند ثابت ہوگا یہاں پر آپ یہاں پر جی میل کی آئی ڈی بھی یہاں پر انگر چاہیے پرسنل پرشن آپ نے ایک نمبر ایسا بھی دینا ہے کہ آپ کا ایک نمبر بند ہونے کی وجہ سے اگر وہ رابطہ کرنا چاہے تو وہ آپ کا دوسرا جو نمبر ہے وہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکیں تیسرا نمبر اس کے اندر پتا ہے کہ پروسس ڈریس ٹھیک ہے جو پروسس ہوتا ہے وہ ڈریس آپ نے وہ دینا ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں مثلا آپ جہاں سے ڈلیوری مگواتے ہیں وہ آپ نے پروسسر یہاں پر دینا ہے اگر وہ ڈریس آپ مکمل نہیں دیں گے تو جو رٹن چیز آئی ہوگی تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو مصور نہیں ہوگی دوسرے نمبر پر آپ کا اگر نمبر بند بھی ہو جائے تو آپ کی ڈلیوری آپ کے ڈریس کے اوپر پہنچ جاتی ہے مثلا آپ نے مسائل کے طور پر ایک میک بھیجا ہے کسی کو وہ اگرے بندے نے نہیں لیا تو چار پہنچ دین کے پر ٹرن ہوگے آپ نے جہاں پر ٹی سی ایس دفتر میں دیا تھا تو وہاں سے وہ واپس آگیا ہے تو آپ کو انہوں نے واپس کرنا ہے تو آپ لوگوں کے ڈریس پہ وہ واپس لے کے آئیں گے کہ بھائی یہ آپ کا آڈر تھا واپس آگیا تو یہ آپ کو واپس مل گیا اس کے جو حفیث بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر کو دیں وہ نیچے اس کے کچھ اور بھی شرطیں ہیں وہ نیچی سیٹ پہ یہ والی جگہ پہ تو وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے پرسنلی سیکھ کرنی ہے اور اس کا جو تیسرا فارم ہے اس کی ایک اور ہی خاصیت ہے خواب جو آپ کو جو ضروری ہوتی ہے کونٹ بنوانے کے لئے ہیں یہ ہے اس فارم پہ وہ تمام شوید لکھے گئے ہیں کہ جو آپ ان کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کر رہے ہیں مثلا بزنس کے شروع کر رہے ہیں جو آپ کی ڈلیوری لے کے جاتے ہیں جیسے آپ کو ٹی سی ایس کے بارے میں بتا دوں کہ ٹی سی ایس جو ہے وہ آپ کی چیزیں اگر لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ بھی آپ کے بزنس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کے بزنس کا حصہ ہو جاتا ہے کہ آپ چیز لاتے ہیں کھریتے ہیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں تو وہ آپ کی ٹی لوگوں تک دے کر آتا ہے تو وہ بھی بزنس میں ہی آتا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر صرف یہ دستخط کرنے ہیں دستخط اس طرح نہیں کرنا ہے یہ پروسر یہ ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں بہت محنت ہوتی ہے اتنی لبی ویڈیو بنانے میں یہ اتنا چینل کو سپرائب بھی کر دیں کہ میری محنت کا فل جو ہے وہ مجھے مل جائے اس کو آپ نے ایک سو روپے کا کمپیوٹر رائز آپ نے سٹام لینا ہے جہاں سٹام پیپر والے کے پاس آپ نے جانا ہے دو اس کو کہنا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا یہ مجھے ایک سٹام پیپر کو اوپر پرینٹ کر دیں جہاں اسی کاغذ کو سٹام پیپر کو اوپر پرینٹ کر دیں جہاں یہ سارا کچھ ہے آپ سٹام پیپر کے اوپر جب لکھ کے دیں گے تو اس کے نیچے ایک اوکشن آتا ہے یہاں پر آپ نے سین کرنے ہیں اس کے اندر تمام وہ شرطیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو کمپنی کی طرف سے تمام ایک بندے کو دی جاتی ہیں اگر آپ ایک اکونٹ کھلواتے ہیں تو آپ ان کے ایک ممبر بن جاتے ہیں جب ممبر بن جاتے ہیں تو جو منافع جو ہے وہ ان کو ملتی ہے اس میں آپ کو بھی منافع ملتا ہے آپ اس طرح آن لائن بزرنس کر سکتے ہیں دوسرا آپ جو ہے بزار سے خرید کے لائیں جو آپ کسی کو دے کے جانے چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو آرڈر آیا ہے تو دو گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ آرڈر جو ہے وہ وہ جاں پر جائیں جہاں پر ٹی سی ایس دفتر میں جا کے جمع کروائیں تو ٹی سی ایس والے جلد سے جلد آپ کی ڈریوری کو کسٹ پرتک لے کے جائیں اور آپ کا پروسر مکمل ہو تو آرہ آپ اس طرح مہینے میں لاپر پہ کم آ سکتے ہیں تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور چینل پر دیتا رہوں گا کہ آگیا کہ کیا پروسر ہوتا ہے کیسے دیلیوری دیتے ہیں کیسے یہ چیزیں پارسل کر کے دیتے ہیں کیسے آرڈر آتا ہے یہ تمام ڈیٹیل میں اس چینل کی اوپر دوں گا تو ابھی میرا قطعی اجازت